اسلام علیکم ناظرین ہماری بات چل رہی تھی کہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو نا جانے کس آزمائش کے طور پر ایک مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے پیغمبر کو ذرا سبق سکھاؤ نگل لیا حکم ہوا کہ عزت و احترام سے رکھنا اور پھر کہا کہ آیت کریمہ کا ورد کرو گے بخش دیے جاؤ گے حضرت یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی اور پھر مالک کائنات نے پیغام دیا کہ یونس تم اگر آیت کریمہ کا ورد نہ کرتے تو تمہاری رہائی مچھلی کے پیٹ سے کبھی نہ ہوتی پھر مچھلی کو برین و انسان کے لیے خوراک بنا دیا اور آج تک وہ خوراک اور شفا کے طور پر لی جا رہی ہے آج ہم بڑے برینڈڈ معروف اور ہمیں کہنے میں یہ کوئی آر نہیں ہے کہ چبور جی کے ایک نالے سے سٹارٹ لیا یاسب روس کے نام پہ پاکستان بھر میں ایشیا میں لاہور میں تو ہے ہی ہے ایک بہت بڑی ایمپائر کے مالک بنے ہم ان کی ٹیم کے بہت ممنون ہیں خصوصاً ان کے فائنانس مینجر جسے میں قاسم صاحب کو فائنانس میسٹر کہتا ہوں ہونڈرفل ہوسٹنگ اور انہیں ہماری میزبانی کے جو فرائز دیئے ہیں اور آج ہم یہ مہمان نوازی جتنی مرضی ہو لیکن ہم قوالیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہم نے ان کے تیل پہ بات کی ہم نے ان کے شیف پہ بات کی ہم نے قوالیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا آج ہمارے ساتھ ان کے ایک ریگولر کسٹمر موجود ہیں وہ فیملی کے ساتھ آتے ہیں ان کو کس چیز نے یہاں ڈریک کیا ہے کو ان کے ریگولر کسٹمر نہیں آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کہتے ہیں اسلام علیکم سر جی واللیکم السلام کیسے ہیں سر آپ جی میں بلکل ٹھیک ٹھیک کیا شغل ہے جو آپ بچوں کو ماشاءاللہ آپ اتنا بچوں کو خیال لگتے ہیں خدا کرے جب آپ لاتھی پکڑیں تو یہ بھی آپ کا خیال لگیں ان نے جی ماشاءاللہ بچے میرے بڑے اوبیڈینٹ ہیں میں اسی دوران کیمریمنٹ سے گزارش کروں گا کہ یہ محول بھی دکھائیں جہاں لوگ شوق سے کھانا کھا رہے ہیں فیملیز کو دکھائیں اور ان کی کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں جوک در چلے آ رہے ہیں سوری سر بتائیے گا کہ آپ کب سے یہاں آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں جی میں فرس ٹیم یہاں پہ 2004 میں آیا تھا تقریباً کوئی بارہ سال پہلے تو جب ہم نے یہاں پہ کھانا کھایا تو ہمیں بہت اچھا لگا خاص طور پر جن کی کڑائی ہے نا جی وہ تو کمال ہے کڑائی میں گوش بھی کمال ہے یا کڑائی کمال دونہ ہی ماشاءاللہ بڑے کمال ہیں ٹیسٹ بہت زبردست ہے ہم نے ہر جگہ سے کھا کے دیکھی ہے ہر جگہ پر لیکن جو ان کا ٹیسٹ ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملا اس میں گرامی کیا بتایا سر آپ نے جی میرا نام کیسر اقبال ہے جی کیسر اقبال صاحب آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے کہیں آپ انکم ٹیکس میں تو نہیں ہیں کہ یہ محبت سے آپ کو سب سے اچھی کڑائی کھلا رہے ہیں انہیں جی میں انکم ٹیکس میں نہیں ہوں میں پرائیویٹ کام کرتا ہوں اپنا اور پچھلے بارہ سال سے ہم یہاں پہ آرہے ہیں لیکن ہم نے ان کی امپروومنٹ دیکھی ہے جی جب بھی ہم آتے ہیں میں ٹیسٹ میں پہلے سے زیادہ مزہ آتا ہے کرتے کیا ہیں سر آپ جی میں بسیقلی ٹیچر ہوں جو پڑھاتا ہوں پیسے جیسے صرف کام نہیں کرتے آپ خوراک کھاتے رہتے ہیں جی جی پلکل ایسا جی کچھ ہمارا کام بھی ایسا ہے کچھ انہوں نے کھلا کھلا گیا میں یاسب روز پہلوں نے مزے بزے کھلا کھلا گیا آپ بائی پروفیشن سر کیا ہیں جی میں بائی پروفیشن ٹیچر ہوں جی ماشاءاللہ آپ استاد محترم ہیں آپ نے سر دیکھا کہ روز اخباروں میں میڈیا پہ اور ایک خاتون بھی لٹ لے کے پڑی ہوئی ہے ہمارا کیا حال ہو گیا ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں کہ ہم انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے کیا کھلا رہے ہیں آپ کو ایک جو تمام عوام کے اوپر خوف ہے کہ یہ قصائی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں دودھ بیچنے والا ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کی کوالٹی سے یہ کیا کھلا رہے ہیں یہ ان کے گوش کی کوالٹی کیا ہے یہ آئیل کون سا استعمال کرتے ہیں ان کی انوائرمنٹ کیا ہے کیا اس سے آپ مطمئن ہیں جو آپ اپنی فیملی کو بار بار اسی ریسٹرنٹ پر لے کے آتے ہیں جی آپ نے بڑا سا سوال کیا یہ ایکچوی جب سے یہ پجاب گورنمنٹ نے یہ ایکشن لیا ہے ہوتلز پہ اور ڈیفرنٹ ریسٹرنٹ پہ تو ہم بھی ان کے بارے میں کافی کانشیس ہو گئے تھے لیکن ہم نے ان کو وہاں پہ جا کے بھی وہاں جا کے بھی ان کو چیک کی ہے ان کی ہم نے کھانے پکانے کا سٹائل بھی دیکھا ہے جو ان کی وہ گوشت رکھنے کے جگہ وہ بھی ہم نے چیک کی ہوئی ہے تو ہم نے گھوم پھر کے سالات چیک کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک استاد مہترم اور بڑے بینہ وین والے اگر اگر ڈیفیم ہو جائے کوئی ادارہ اگر کوئی کھانے پینے کی جگہ ڈیفیم ہو جائے وہاں کوئی نہیں آتا پروردگار اس ملک کو سلامت رکھے آخرت کو مدے نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا خیال لکھیں پاکستان خوشحال ہوگا ہم دنیا میں ہمارا نام ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اگلی ملاقات ایک محسس خاتون سے کرواتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد شکریہ